اس ٹیس پی رونق افروز علمائی کرام حضرت صاحب سجادہ دیگر ہمارے نوجوانان اہل سنت ہماری ماں بہنیں ہمارے عمر رسیدہ تمام لوگوں اور جتنی بھی لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من جهده اللہ فلا مدللہ ومن جذللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقلہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر قل لا اسألكم علیه اجراء الا المبدت في القرباء صدق اللہ صدق اللہ مولانا نظیم وملغنا رسوله النبی لمن المتین الكریم ونحن ولذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين حضرات اکرامی مجھے پچھلے سال کا مجمع نہیں لگ رہا پچھلے سال کا مجمع جاگتا ہوا لگ رہا اور اس سال کا مجمع تو ایسا ہے کہ ابھی ہمارے سے پہلے ناز شریف بھی پڑھی جا رہی تھی بارگاہ حسین میں تو صرف اس خاموشی ایسا نہیں آپ لوگ تیار ہیں آواز تو صرف اس چند لوگ اسے مل رہی تیار ہیں آپ لوگ اب لگتا ہے کہ تھوڑا سا جان آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہاں پہ جماتے ہیں نا جمان اگر آپ اکیلے اکیلے بیٹھے رہے تو کوئی ہو مسادت نہیں ہوگی لیکن اگر اکھٹا بیٹھ جائے اکھٹا تو حضرت حسان سے پوچھئے کہ اے حسان بن صاحب آپ نبی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں نمازیں تو پھر یا مسجد میں بھی ہو جاتے ہیں مگر نبی کی بارگاہ میں کیوں کیا وجہ ہے جو نبی کی بارگاہ میں اب جاتے ہیں تو آواز آئے گی تاکہ میں نبی کا چہرہ دیکھ لوں ایمان طرزہ ہو جائے چہرہ مصطفیٰ سے ایمان چہرہ مصطفیٰ سے ایمان اور جس کو نبی نے چاہا ہو وہ بھی ایمان کی بنیاد ہے حسین کو نبی نے چاہا حسین کو نبی نے چاہا اپنے گود میں بٹھایا اپنے سو سے لگایا تو اب ذرا بتا کہ جب چہرہ مصطفیٰ سے ایمان کی تازگی ہے تو محبت اہل پیس سے بھی ایمان کی تازگی کو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کس لیے بیٹھیں دوسرے دن نہیں آج بیٹھیں کس سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک اور ابھی ابھی میرے ذہن میں آئے ابھی صاحب ذکر کرنا رہے تھے کہ تین سو چھتیزوں عرص ہے اب ذرا اس اس پہ میں خور کرتا رہا کہ تین اور تین چھے ہوتا ہے اور بعد میں چھے ہے چھے اور چھے بارہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا مہینہ بار بھی گئے تو اب یہاں پر بیٹھ کر نبی نے قبول کر لیا کہ اے لوگوں سنو یہ بابا فرید کوئی یہ محلے کا ایک افرد نہیں ہے یہ تو میرا بھیجا ہوا عدونی کی سرزمین کو چمکانے والا ہے کہ یہاں پر قائد کر اگر تم نے ان کو یاد کر لیا تو اگلا مہینہ باربی کا نبی قبول کرتے ہوئے ہیں سمجھ میں آ گیا نا کہ بیٹھنے کا مفضل کیا ہے تریخہ کیا ہے انداز کیا ہے یہی انداز رکھو کیونکہ جب تک انداز یگانہ ہوتا ہے جب تک انداز یگانہ ہوتا ہے نا تو اللہ کے پرشتے بھی سلام کرتے ہیں سبحانہ میں کچھ باتیں بیان کر دیا آپ کو جگانہ مفضل آئیے سب سے پہلے اہل سنت کے دستور کے مطابق کچھ عرض و معروض سے قب ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے اور بابازے پلن پڑے اللہم سلی علیہ سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاماً علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات امام غزالی نے کیا حقوب کہا کہ نبی پر جب درود پڑھو تو یہ تصور کرو کہ نبی ہمارے سامنے موجود ہے اور جب نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں اٹھاؤ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فرماتے ہیں کہ التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی یہ ہے نا السلام علیکہ ایہا النبی علیکہ کا جو لفظ ہے السلام علیکہ اے محبوب آپ پر سلام دیں فرماتے ہیں کہ سلام جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو تصور یہ رکھو کہ نبی ہمارے سامنے ہیں نبی ہمارے سامنے ہیں اور یہ عقیدہ کوئی شیطانی نہیں قرآنی عقیدہ ہے قرآنی عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے اب ہمارے سامنے آپ رہیں گے تو میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھیں گے ہے نا اب آؤ اسی پر لیتا چلتا سامنے ہیں سامنے ہیں سامنے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سامنے ہیں سامنے کی عمر پچیس سال ہو جاتی ہے سامنے کی عمر پچیس سال ہو جاتی ہے تو وہ اتنا زہریلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک میٹر دور پر کسی کو دیکھ لے تو اس کا زہر سے وہ شکت مر جاتا ہے یہ حدیث ہے اپنی طرف سے کوئی سائنس کی حتاب نہیں بول رہا حدیث ہے کہ اگر سامنے کی عمر لمبی ہو جائے تو اتنا زہریلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آنکھوں سے دیکھ لیں تو ابھی کاتا نہیں ہے صرف آنکھوں سے دیکھنے سے اس کا اثر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے چڑھ جاتا ہے اور یہاں تک یہ ہے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی اگر درست کے نیچے ساپ کا پٹھا ہو اور اس میں زہریلے زہریلے اگر ساپ ہو اور اس درست پہ پرندے کبھی گھوصلہ نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ زہریلہ ساپ اس پرندے کی طرف نظر دیکھے تو پرندہ جر جائے مر جائے وہ ساپ کھا لے اتنا زہریلہ تو جب میں یہ حدیث پر رہا تھا میرے ایمان نے غیرت سے آواز دیا کہ یا رسول اللہ جب ساپ پچیس سال کا ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ اگر وہ دیکھے تو اپنا زہر دوسرے کو پھیلا دیتا ہے کہ وہ دور سے بھی اپنے شکار کو اپنے قریب بلا لیتا ہے یا رسول اللہ جب ساپ زہریلہ ہے انسانوں کا دشمن ہے وہ انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا آپ تو ہمارے حبیب ہیں آپ تو ہمارے طبیب ہیں آپ تو حکیم امت ہے آپ تو دنیا کے بساروں کے سہارا ہے تو جب ساپ کو اتنی عمر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو آپ اگر کسی امتی کو نظر کر دے تو وہ امتی آپ کا ہو جاتا ہے وہ امتی آپ کے طبعوں پر پڑھنے لگتا ہے وہ امتی آپ کے نظریوں پر چلنے لگتا ہے اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے محبت سے یا رسول اللہ بکار لو نبی تمہارے ہو گئے نبی ہمارے ہو گئے اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ بنا اے سنیوں اگر نبی کو قریب کرنا ہے تو نبی کو یا رسول اللہ کہ کر پڑھنے لوں نبی کی محبت تمہارے سینوں میں آ جائے گی نبی کی علفت تمہارے رگوں میں بس جائے گی اور جب نبی کی علفت تمہارے سینوں میں بستی چلی جائے گی تو تمہارا دل بھی روشن تمہاری سبان بھی یہی وجہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں نا کیا پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد اور امام آزالی کا قول سامنے رکھ کرنا نبی موجود ہے قول سامنے رکھ کرنا کہ نبی موجود ہے اسی لیے اب سمجھ میں بات آگئی صحابہ آپ کی اداعوں پہ اہل سنت کا نوجوان قرآن آپ نبی کے سامنے کیوں بیٹھتے اب بات سمجھ میں آگئی کہ نبی کی نگاہ پڑے گی نبی اپنا لیں نبی کی نگاہ پڑے گی نبی اپنا لیں اب ہم کو ڈھون نا ہے کہ نبی کی نگاہ کن کن کے اوپر پڑ پڑ کی پڑ پڑ کیا نبی کی نگاہ امام حسین پہ پڑ ہم ان کے پیچھے نبی نبی کی نگاہ خواجہ پہ پڑی ان کے پیچھے نبی کی نگاہ بابا فرید پہ ان کے پیچھے اے عدونی کے غیور مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ کے نبی نے اپنا بیتا تمہیں دے کر اپنے قریب بلا لیا ہے اور بتا دیا کہ جو میرا ہو گیا وہ بلکل پار نظر آئے گا اور جب بلکل پار نظر آئے گا اسی بنیاد پر جب اپنے آپ کو ذہن و دماغ میں اپنی صورت کو پہچانو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس بنیاد پہ چل رہے ہیں کئیس ہم قانیت کو لے کر چل تے ہیں اس دریقے کو اس بور کو ہم تمام لوگ یاد حسین کا جلسہ مناتے ہیں عظمت اولیہ کا جلسہ بناتے ہیں یہ اپنے گھر کو راضی نہیں کرتے نبی کو راضی کرتے یہ چیز جب یہاں پر آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد اپنے ذہن کو ٹٹو لو کہ ہم نے یاد کر کے کیا پایا اور کیا کھویا یاد کر کے کیا پایا اور کیا کھویا جب یہ چیز یہاں سے بیٹھ کر نکلو گے تو قسم خدا کی تمہارا دنیا بھی روشن ہو جائے گا دین بھی روشن ہو جائے اب آیت کریمہ کی تلاوت کیا سب سے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کیا یا ایو اللذین آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کے بعد اللہ سے ڈرو اس کے بعد تقوی اس دی آتی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ فرمائے اب اللہ سے ڈر دو طریقے سے ہوتے در جو ہے اللہ سے دو طریقے ایک یاد روزہ رکھ دی زکاة دی دی حج کر دی دی کس دی اللہ سے ڈر دی کہ اگر ہم نہیں کریں تو اللہ ہم سے ناراض دے مگر کوئی گیرنٹی کے ساتھ بتا دے کہ میری نماز قبول ہو بے اگر ہے کسی کی ماں نے اگر بیسا بچہ جنا ہے تو بتا کہ نماز جو پر رہا ہے تیری نماز قبول ہو کوئی ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں میرا زمان قبول ہوگی یا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا لیکن سرزمین ایک ہستی ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے شخص میں نے تیری نماز قبول کر لیا ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے دنیا کہتی ہے اٹھا کر دیکھو تاریخ بہجت الاتران اٹھا کر دیکھ کہ ایک ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ غوث اعظم جب ایک رکات میں اپنی پوری قرآن کو ترابط کرنے کے بعد جب نماز پڑھتے تھے تو آواز آتی تھی یہ ہے غوث جس کی نماز میں نے قبول کر لیا اب بتا ہم اس غوث کو اگر ان غوث کے پیچھے چلے جائے تو لوگوں کو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے کیوں اسی لیے تو میں بتاتا چلو کہ غوث اعظم یہ کوئی پختات کا رہنے والا نہیں یہ تو نبی کا دلارہ یہ فاطمہ کی آنکھوں کا دارہ ہے یہ تو حلی کے نور نظر ہے حسین کا لخت جگر ہے جس حسین نے ایک دستان کو کربو بنا میں چھوڑا تھا اسی دستان کو پتات کی سر زمین پہ کسی نے پھیلایا تو اس پھیلانے والے شخص کا نام عبدالقادم یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں کبھی حضرت علی کا نام لیتے ہیں کبھی غوث عظم کا نام لیتے ہیں کبھی خاجہ خاجگا کا نام لیتے ہیں کبھی محدوم سمنہ کا نام لیتے ہیں اور کبھی ہم اور اولیاء اکرام کا نام لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگو ان کے ناموں کو تم ہلکا نہ سمجھ نہ کیونکہ ان کا نام اللہ نے قبول کر لیا ہے اور کیسے قبول کیا ہے کوئی شاید آہا کیا اپنے شیر کی انداز میں کہتا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہجان علی ہے سرہ پیچھے سے بھی آواز آئے خاموش ہے تو دین کی پہجان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے اللہ اکبر قرآن دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان سمجھے 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 قرآن کیا دیتا ہے ایمان کی دعوت دیتا ہے قرآن پڑھو ایمان والے ہو قرآن پڑھو گے تو تمہیں قرآن سے اللہ تبارک و تعالی کا نور ملے گا مگر آپ کو بتاتا چلو قرآن تو دیتا ہے ہمیں قابط ایمان اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے اور آخری شعر آپ کے سامنے بتا دو کیا اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں اللہ حاشمی میا جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خطیب آزم ہیں اور ہم الحمدللہ انہی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پیرو مرشد ہیں ان کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں اور اگر ان کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنا لوگے نا تو قسم خدا کی یہاں بھی تم روشن رہوگے اور قیامت میں بھی روشن رہوگے ہر ایک یزینی سے کہو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزینی سے کہو ہاشمی کھل کر اور میں کہتا ہوں ہر ایک وہابی سے کہو ہاشمی کھل کر میری جان علی ہے میرا ایمان علی ہے میرا جو حدیث دے رہا کوئی یا کر گلہ نہ پکڑے ہمارے بچوں کو نہ کرے حدیث کہتا ہے حدیث مبارکہ ہے جو اہل بیت کی محمد میں مرا وہ سنی ہو کر مرا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ دائم ہو کر مرا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا مرا کہ اسے گناہ بخش دیئے گئے جو اہل بیت کی محبت مرا وہ ایسا مرا کہ وہ ابھی اپنی پاکے پیر سے جرم لیا ہے اب بتاؤ کون نماز چلوں توحید 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 جو ہے توحید یہ کو شیطان کو بھی آتا توحید جو ہے یہ شیطان کو بھی آتا اگر توحید شیطان کو نہ آتا تو پھر چھہ ہزار سال تک اللہ کی عبادت کیوں کرتا کیوں کرتا ایک تاثیم نے شیطان کو بدخل کر دیا تو اب سمجھ لینا کہ ہر توحید والا سمجھ لینا سمجھ لینا کہ ہر توحید والا سنی نہیں ہوگا سنی وہی ہوگا جس کے توحید کے ساتھ نبی کی رسالت اور ولیوں کی ولا شامل ہو جائے اب توحید کو پرکھنے کے لیے کوئی اپنے آپ کو اگر قرآن کا عالم کہے تو کہے کہ میں قرآن کا عالم ہوں میں قرآن کا جاننے والا ہوں تو ایسے ہی ایک شخص حضرت خاجہ کی بارگاہ میں آئے حضرت خاجہ غریب نواز ہیں 18 سال کیوں رہے 18 سال کیوں حضرت خاجہ غریب نواز علیہ رحمت و رزبان بغداد کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے اس وقت کا بہت بر عالم یہ دل میں سوچا کہ میں آج خاجہ غریب نواز سے کچھ سوال کروں گا میرے سوال کا جواب دے سوچ کر آیا اتفاق سے حضرت خاجہ غریب نواز دستر پر بیٹھے ہوئے ایمان تازہ کرنا مسلمان اور میں سمجھ جاؤں جتنا داد ملے گا اتنا میں سمجھ جاؤں گا کہ سمجھ میں آگئی گا اب ذرا دیکھنا اپنے وقت کا بہت بڑا علم تھا بہت بڑا علم جس کے علم کا دھنکہ پورے بغتاد میں بچتا تھا آیا حضرت خاجہ غریب نواز کچھ تنابل کر رہے سامنے بیٹھ گئے ایک لقمہ حضرت خاجہ غریب نواز نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کے موں میں ڈال دیا جیسے ہی ڈال جو علم اس کے سینے میں تھا سب ختم ہو گیا دوسری مرتبہ لقمہ اٹھایا پھر موں میں ڈال دیا وہ علم جو تھا واپس آ گیا حضرت خاجہ غریب نواز مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس اتنا سا کافی ہے نا آتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس اتنا سا کافی ہے نا وہ شخص جو آیا تھا کہا اے خاجہ غریب نواز آپ کی عمر 18 سال ہے لیکن آپ کو اللہ نے وہ طاقت عطا کیا ہے جو نہیں سوچ کر آیا تھا اللہ نے اس سوچ سے بھی زیادہ طاقت عطا کیا کہا ابھی تُو نے مہین الدین کو دیکھا ہی کہا ہے اگر مہین الدین یہاں پر پیٹ کر یہ اعلان کر دے کہ ایک دنیا کے پرندوں مہین کے قدموں میں گر جائے تو قسم اے رب بیدو جلال کی کہ میرا خدا میری سوان سے جو الفاظ مکلے گا وہ کبھی رد نہیں کرتا مہین الدین میں سکھا دیکھو وہی خاجہ کے ماننے والے ہیں وہی ہند کے ماننے والے ہیں اور ایک چیز بتا دیتا چلوں کہ یہ خاجہ جو ہے یہ ہند کے راجہ ہے ہند کے سلطان ہے اور بتاؤں یہ سلطان کیوں بنے یہ ہم نے پاس سال کا ووٹنگ ڈال کے سلطان نہیں بنایا جو گھرگر آکے ہاتھ پھیلاتے ہیں سلطان نہیں بنایا کیونکہ ہم بناتے ہیں تو پس سال میں رہے سرکار چلی جائے ہنانا سلطان کیوں بنے اس لیے کہ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا لیکن اس واقعے کی جھلک دیتے ہوئے جاتا کہ حضرت غوث آزم سرکار رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے اب اللہ خفاظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ جو تھے یہ حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ کے دور کے بہت بڑے بن اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ سلام نے جب کہ میرا تخت جو بلقیز تخت بلقیز جو ہے وہ سب سے پہلے میری بارگاہ میں کون لائے تو شیطان نے کہا کہ میں ایک منٹ میں لائے کہا نہیں اس سے بھی پہلے چاہئے تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ آپ کے پلک چھپڑھنے سے پہلے میں اور قرآن ان کے لئے کہا گیا ہے وہ عالم توریت توریت کے جاننے والے توریت کے افضل دیکھنا کہ توریت سے افضل قرآن ہے اور قرآن کے جاننے والے بہت سے آزم ہیں تمام نبیوں سے افضل میرے سرکار ہیں اور ان کی امتی تمام نبیوں کی امتی سے افضل اور قرآن کہتا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان علی السلام کے پلک چھپکے بھی نہیں تھے کہ حضرت آصف بن برقیہ وہی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر تخت بلقیس آ چکا ہے اب کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی تو حضم ہو حضم ہو یا نہ ہو قرآن کہتا ہے اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ انگلی سے لے کر یہاں تک اگر آپ کو ڈاکٹر آپریشن کرنا ہو تو پہلے انجیکشن دیتا ہے تاکہ ہاتھ سند ہو جائے اب یہ ہاتھ کیا کر رہا ہے مجھے نہیں مالو دونوں ہاتھ میں اگر انجیکشن دے دیا گیا تو ہاتھ کیا کر رہا رہے مجھے نہیں مالو لوگ کہیں گے آپ ہاتھ فلا کو مارا تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو یاد ہی میں تو بے ہوش تھا دوکٹر کے انجیکشن کے پڑھنے کی وجہ سے دو تیم گھنٹہ بے ہوش ہو گیا آہ دوکٹر آدمی کا ہاتھ کیا کر رہا ہے نئی مالو نبی فرماتے کہ جب بندے مومن اللہ تبارک وطالہ کے لیے نفل نمازیں پڑھ کے خدا کا قریب ہو جاتا ہے خدا کا قریب ہو جاتا ہے خدا اپنے قریب کر لیتا ہے تو اب دنیا اس کو بھلا دیتا ہے دنیا بھلا دیتا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے اس کے بس میں نہیں ہے جس طرح انجیکشن دینے سے انسان کا ہاتھ بس میں نہیں رہتا ایسے ہی اللہ کی معرفت جب کسی انسان کے دل میں سمجھ جاتی ہے تو اب اس کا سمجھ اس کا سہن اس کا خوف اس کا تمام چیز پس میں نہیں رہتا وہ کرتا ہے اللہ کی رضا میں کرتا ہے وہ چلتا ہے اللہ کی رضا میں چلتا ہے وہ بولتا ہے اللہ کی رضا میں بولتا ہے تو اس لیے اللہ کے ولی اپنے جسم پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ وہ بنی اپنے جسم کو خدا کی بازاروں میں بیج دیتے ہیں اور جب بیج دیتے ہیں خدا اس کو خرید لیتا ہے اب وہ تصرف کرتے ہے تو خدا کے حکم سے کرتے ہیں خدا کے حکم سے زہن میں آگئی بار آگئی ہے اس لیے آصد بن پر کیا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دخت بلکی آگئی آگئی توریت کے علم توریت کے جاننے والے تھے تو اللہ خفاظی فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء پہلے کے انبیاء اکرام میں جتنے بھی اولیاء وہ تمام جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ تمام جو ابھی اپنی ماں کے جو ابھی عالم ارواح میں ہیں یعنی روحوں کی دنیا میں ہیں جن کو ابھی اللہ نے بھیجنے کا ارادہ نہیں کیا وہ تمام جو قبر میں ہے وہ تمام جیسے ہی اعلان ہوا تمام کو اللہ نے یہ حب دیا کہ میرے عبدالقادر کا اعلان ہوا ہے کردن جھکا دے کردن جھکا دے جو قبر میں تھے قبر میں گردن جھکا جو عالم ارواح میں تھے عالم ارواح میں گردن جھکا جو پچھلے انبیاء کرام کے ولی تھے ان تمام نے گردن جھکا دیا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و اس وقت خوراسان کی پہاڑی پر کہا تھے خوراسان کی پہاڑی پر تھے اب دیکھنا کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ خفاظی کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رزوان نے جب یہ انفاظ تُنے کہا یہ مہین الدین صرف گردن نہیں بلکہ پورا جسم جھکاتا ہے گردن نہیں روایت مقبول ہے روایت مقبول ہے پورا گردن چھکاتا ہے غوث عظم کہتے ہیں کہ میں نے ان کی آواز کو سن لیا کہاں ہے غوث عظم بغداد میں کوئی کہے گا کہ بغداد میں غوث عظم نے کیسے سن لیا تو میں اس سے یہی کہوں گا اے نادان کیا قرآن تُنے نہیں پڑھا جب عاصر بن بنبرقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر خوراسان سے بلقیس سے تخت لا سکتے ہیں سامنے بیٹھ کر بلقیس سے تخت لا سکتے ہیں تو یہ عاصف بنبرقیہ سے افضل میرے غبد القادر جیلانی ہے جب ایک مفضول وہ کام کر سکتا ہے تو افضل تو بدرجے اولا وہ کام کرے گا اللہ اکبر کبیرہ غوث اعظم اللہ تعالی انہوں نے جب خاجہ غریب نواز کے یہ الفاظ سنے تو کہا یہ مہین الدین جو غیاس الدین کا بیٹا ہے میری محبت میں اس نے غلو کر دیا میری محبت میں نے اپنے تنمن دھن سم تربان کر دیا تو غوث اعظم نے کہ یہ مہین الدین جو غیاس الدین کا بیٹا ہے میری محبت میں غلو کرتا رہے تو آج فرمانے غوث سن لو کہ اس نے غلو کر دیا میں نے جمہر کا اسے سلطان بنا دیا اب ذرا دیکھنا یہ سلطان کسی عدونی کے یہ بابا فریش صاحب محلے والوں نے نہیں بنایا کیونکہ اگر بناتے تو پانس سال کی حکومت ہوتی اگر بناتے اگلے کو تو پانس سال کی حکومت ہوتی اے غوث اعظم تیری زمان پہ تو الہی تروار چلتی ہے اب جب جب غوث اعظم نے کہا کہ میں نے خاجہ قریب نواز کو ہندوستان کا سلطان بنایا تو یہ بنی کی زمان تھی قیامت تک سلطانیت ملے خاجہ یہ قیامت تک سلطان ہے سلطان ہے اور جب سلطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے ریایہ کو خوش رکھے کیا ہوتا ہے اپنے ریایہ کو خوش رکھے اب آئین کا صاحب کا یہ کام ہوگا کہ میرے سے سب خوش رہے یہ چاہتے تو آپ کی بھی تو چاہت ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان کو خوش رکھے اور خوشی بھول باجے میں نہیں خوشی محبت میں خوشی ان کے چہرے کو دیکھ کے مذکرانے میں خوشی اپنی اداو کو ولیوں کے قدموں میں گرانے میں یہ ہے نا خوشی اب جو لو یہ خواجہ کے ہندوستان کو یہ کہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے یہ ہمارا دیش ہے میں کہتا ہوں اس دیش کی تاریخ بتا سبان اللہ اگر ثابت کر دیا کہ یہ تیرہ دیش ہے تو قسم خدا کی یہ ملوبر اشرفی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ اگر ثابت کر دیا تو تمام مسلمان اس دیش کو چھوڑ کر چلے جائے مگر قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا مگر میں کرتا ہوں کہ یہ دیش کسی کا نہیں بلکہ میرے خاجہ کا دیش میں ثابت کروں گا چون اس لیے کہ خاجہ نے جب اس سرزمین پہ اپنا قدم رکھا تھا اٹھاؤ تاریخ جب قدم رکھا تھا تو اجمیر کی دھرتی نے کہا تھا کہ آگیا میری دھرتی میں ایمان کا بیج بونے والا آگیا اجمیر کی دھرتی سے نور ایمان کو چمکانے والا آگیا کفرستان کو ایمان برانے والا آگیا فاطمہ کا لگتے جگر اب تو ہماری بستی میں ایمان کی مثلے لے گی اب تو ہمارے نظارے میں ایمان کی تختیر رہے گی اور ایک روایہ حضرت اورنگ سے عالم گیر نے کہا اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ خاجہ غریب نواز جس جس جگہ سے جاتے تھے تو یہ پہاڑ یہ پتھر یہ درست یہ ستارے یہ جم جماتے ہوئے چان یہ کہتے تھے حضا حبیب اللہ حضا حبیب اللہ اللہ حضرت خاجہ کے ساتھ دو یہ کہا سے آواز آ رہی ہے حضرت مہین چشتی اجمیری کی بھارگا میں کہا یہ میرے خاجہ یہ آواز آتی ہے حضا حبیب اللہ یہ کون سی آواز ہے یہ کس کے لئے آواز ہے تو حضرت خاجہ نے بہت عدب احترام سے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ آواز مدینے والوں کا دین ہے یہ آواز اس وقت سے آ رہی ہے میری کانوں میں جب میں مدینے کی سمزمین پہ اپنے پیر و مرشد اللہ عثمان حارون علیہ رحمت و عزم کے ساتھ تھا کیونکہ میں جب مدینے والوں کی پارگا میں سلام کیا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا والیکم السلام انتہ حبیب اللہ اے تم پر سلام کی ہو تو اللہ کا حبیب ہے تو اللہ کا چنیندہ ہے تو اللہ کا پرگزیدہ ہے پتھر بھی مجھے حبیب اللہ کہتی ہے پہاڑ بھی مجھے حبیب اللہ کہتی ہے اللہ حبر کبیرہ ارے جس خاجہ کی شان یہ ہو کہ درخت بھی پہچان جائے پتھر بھی پہچان جائے اور تمام دریا بھی پہچان جائے تو اب ذرا بتاؤ کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو خاجہ کی سان میں گستاخی کیا کرتے ہیں میں کیا کہوں ان لوگوں کو ارے اس سے تو اچھے وہ پتھر ہے جو میرے خاجہ کو پہچان بیٹ کے قدموں میں ڈال دو کانیابی بھی سیدنا و شفیر حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ و سلام من علیك یا رسول اللہ تمہیں بتا رہا تھا کہ نماز یا ایوہ اللہ آمن تقل اے ایمان اللہ اللہ سے اور سجو کے ساتھ ہمیں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلا یہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونے ہونے سچوں کے ساتھ کیوں ہونے 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 نے کتہ دیکھا ہے دیکھا ہے اگر کسی کتے کے گلے میں پتہ ہو کوئی مار کے دیکھے آدمی کہے گا نہیں یہ پتہ والا کتہ ہے کسی کے گھر کا کسی کی وزبت کا ہوگا اس کو مت مان کوئی آوارا کتے ہیں تو پتے والے کتے اور آوارا کتے میں فرق ہو جاتا ہے حدیث میں آیا یہ دو مثال سمجھ گئے حدیث میں آیا میدان محشق میں دو قسم کی جماعت ہوگئے دو قسم کی ایک جماعت ہوگی جس کے گلے میں پتہ ہوگا اور ایک جماعت ہوگی جس طرح یہاں پھرتے ہوں وہیسے پھرتے ہوں گے اللہ ہو پتہ پتے پتے والے کے پاس جانے کی کوشش کریں گے اللہ کریں گے مولا کیوں کہا یہ تو نسبت والا یہ تو اپنے گلے میں پتہ لے کر آیا ہے بھائی جان لے کر آیا تو اس کے واس کیوں جاتا ہے اگر تو جائے گا اس کے پاس تو اس کے جو امام ہیں وہ کہیں گے مولا یہ تو میرے نسبت والا تھا یہ تو میرا چاہنے والا تھا اب ذرا دیکھ کہ یہ سید ساجد پاشا قبلہ ہائیدر آباد کی سرزمین پہ ضرور رہتے لیکن محبت محبت آپ سے اسی لیے تو آتے ہیں آتے ہیں تو اب ذرا دیکھنا کہ آپ اپنے آپ کو بڑوں سے ارے ان کے قدموں میں گر جاؤ پتہ چل جائے گا کہ جب قیامت میں اللہ تم سے سوال کرے گا تو کہ دینا میرے قلے میں تو ساجد کا پکتہ ہے اس سے مت پوچھ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ جو بابا فرید کا غلام تھا میں تو گنے گار ہوں مولا یہ تو وفاد آرہ ہے تیرے ان سے پوچھ لیں یہ میرا پار یہی ہوتی ہے نسبت والوں کی بار یہی ہوتی ہے نسبت والوں کی بار اب ذرا دیکھنا قبر میں یہ حشر میں تک میرے قلے میں رہے پتہ دے کس کے پتے کی بات ہو رہی ہے کس کے پتے کی کی اب بیس پتے کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ غوث آزم کے پتے کی بات ہو یہ خاجائے خاجگا کے پتے کی بات ہو یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پتے کی بات یہ چشتی ہو تو بی پتہ نقش بندی ہو تو بی پتہ سہروردی ہو تو بی پتہ خادری ہو تو بی پتہ ہے کیوں اس لیے کہ جب چاروں کو ملا دیا جاتا ہے تو یہ چار پہنی ہیں ترخت تو علی مرتزی ہے ترخت تو علی مرتزی ہے جب غوث آزم سے پوچھا جائے خاجہ غریب نواز کہیں مولا مجھ سے مجھ علی سے پوچھ حضرت بہوردین نقش بندی کہیں مولا مجھ سے مجھ علی سے پوچھ حضرت شہاب الدین سوہروردی کہیں مولا مجھ سے مجھ علی سے پوچھ جب علی سے سوال ہوگا تو علی کہیں گ مولا تیرے نبی کا فرمان تھا کہ جو علی کی محبت میں مرا وہ مومن ہو مر مومن ہے جنگ ملی جنگ نے لے جاؤ اب یہاں پر علامہ راضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے جوار سے پہلے فرشتوں کو یہ آورڈر دیا جائے گا کیا آورڈر دیا جائے گا کہ جو لوگ جہنم میں جانے کا جس کو حکم ہوگا جہنم میں جاتے رہیں گے جنت میں جانے کا جس کو حکم ہوگا جنت میں جاتے رہیں گے جائیسے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے کہیں گے رو ابھی مت جا رو ابھی مت جا کہا یا اللہ اب تو سوال ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب کیوں اب کیوں کہا ایک آخری سوال تو ہے آخری سوال تو ہے کام مولا وہ کون سا سوال حدیث کہتی ہے جو آخری سوال سب سوالوں کے بعد پوچھا جائے گا کیا تم علی سے محبت کرتا تھا کیا تم علی سے محبت کرتا تھا حدیث میں آیا ہے اگر بندہ کہے گا مولا میرے دل کو چیم دیکھ تو تو جانتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا تھا کہا ہاں علی سے محبت کرتا تھا اب جنت میں جا اب جا تمام سوالوں کے بعد بھی یہ سوال کہ علی سے محبت یا اللہ سمجھ میں آ گیا کہ تیرے تیرے اہل بیت کا قدم کتنا عالی ہے کہ تاجبر کو مقام بلایت ملتا ہوا چلا گیا ہے اسی بنیاد پر ہم تمام لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور جب اہل بیت کو ہم اپنے دل میں چاہتے ہیں نا اسی بنیاد پر ہر سال جلسہ مناتے ہر سال جلسہ مناتے یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں نا قسم خدا کی اللہ کے رسول فرماتے کہ جو بندے مومن میری یار کی محبت میں ایک روپیہ بھی خرچ کرے گا یہ محمد عربی اس رب ذل جلال کی قسم کہا رہے کہ میں اس شخص کو ہاتھ پکر کر جنت میں لے خدا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ چل لیا کہ اہل بیعت کی محبت کے خاطر آپ اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں مگر ہاں محبت میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ساری محنت پر پاری پھل اب ہی میں لوج میں تھا میں نے دیکھا کہ چند بچے جو بھول ہے تاشا ہے ناج ہے گانے ہے مرفہ ہے لے کر چادر لے کر آ رہے ہیں بتاؤ اگر ایک طرف زمزم رکھا جائے اور ایک طرف شراب کا ایک قطرہ رکھا جائے اور وہ قطرہ زمزم میں ملا دو تو وہ زمزم نا پا کیوں کیوں حالان کہ یہ قطرہ یہ وہ تو اتنہ تھا یہ تو یہ نہیں دیکھا جائے کہ وہ اتنا تھا ایک قطرہ بھی چلا گیا پورا آپ محبت میں تین دن سے ارز کر رہے ہیں کوئی پل کرتا ہے کوئی فادیہ دیتا ہے صاحب دعا کر دے مگر جب استطام ہوتا تو ہمارے نوجوان بچے وہ دھول وہ تاشا وہ بازے وہ مرفے وہ تمام لے کر آپ اپنی پوری کوشش کو مٹی میں ملا دی آرے یہ بابا فرید ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کرنول کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ بلا چیز کھا لیجئے اس کے ہاتھ میں چاکو تھا کیا تھا چاکو تھا اور وہ جو چیز تھی گوشت تھا مگر بابا فرید نے اپنی بلایت سے دیکھ لیا تھا کہ یہ گوشت جو زبعہ کیا گیا ہے یہ بسم اللہ اللہ وہ اکبر کہہ کر زبعہ نہیں کیا ہے یہ کوئی مولوی نہیں دیکھتا ہے ولی دیکھتا ہے کہا نہیں کھاؤں گا تو اس شخص نے کہا اے فرید اگر تو نہیں کھائے گا تو میں تجھے چاکو مار ہوں کہا فرید کو یہ چھوٹی سے چیز سے دراتا ہے یہ چھوٹی سے چیز سے دراتا ہے کہا کیوں نہیں کھائے کہا تجھے یہ گوش دلایا ہے یہ گوش بسم اللہ اللہ وکبر کہہ زبعہ نہیں کیا گیا کہا اے فرید آپ تو یہاں ہیں آپ نے دیکھا کیسے کہا جو اللہ کی معرفت میں اپنی دین کو اپنی تمام جسم کو قربان کر دی سارے اللہ ساری زمین کو اس کے لیے ان کے نظروں کے سامنے کر دیتا ہے بیٹا یہاں ہے لیکن کائنات پہ اس کی نظر ہوا کرتی ہے اور یہ فرید شریعت کے خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن شریعت کو کبھی قربان نہیں کر ساری شریعت کو کبھی قربان تو در سے کیا ملائے ساری جان دے دو سب کچھ قربان کر دو لیکن جب شریعت پہ آج آئے جان دے دینا مگر شریعت پر کبھی انگلی اٹھنے نہیں دے پڑی درود پاک اللہ مسلح سید سیدنا سیدنا وشفی حبیب مولان محمد بطا یہ رہا تھا کہ آج ہم بابا فرید علیہ رحمت ورنزبان کے جلسے میں بیٹھے ہیں اعلان دیا شریعت کو کبھی قربان ہونے نہیں دینا آج دیکھو ماحول ہندوستان کا ماحول دیکھو کبھی طلاق سلاسہ یعنی تین طلاق پہ بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں ایک چیز دینا چاہتا ہوں امام حسین ہے امام حسین ہے ارے کم سے کم نام سن کر تو دل سے محبت کی دعا دعا امام حسین ہے نمازی تھا نماز پڑھتا تھا مگر صحابی کا بیٹا حضرت امیر مابیہ جو ہیں صحابی رسول ہیں ہم ان کے قدموں میں اپنے سر کو اکر صحابی کا بیٹا مگر امام حسین نے کہا کہ تو شریعت محمدی کو بدلنے آیا ہے شریعت محمدی کو بدلنے آیا ہے قسم خدا کی یہ حسین سر دے دے گا لیکن تیرے اس چیز کو یہ حسین جوتی کی نوپ پر رکھ کہے گا کہ تو اگر صحابی کا بیٹا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اگر تو میرے نانا کے دین کو بدلے گا یہ حسین اپنے سر کو دے گا لیکن نانا کے دین کو کبھی بدلنے نہیں دے اور ایک بات بتاؤ کہ امام حسین نے سر دے دیا کیوں دیا سر ہاتھ کیوں نہیں دیا امام حسین نے سر دیا کیوں اس لیے کہ نبی کریم نے امام حسین کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا بیٹا آگے ایسا دور آئے گا جو میرے دین کو تو بھی بچائے گا ہاتھ کس کا تھا نبی کا ہاتھ نبی کا تھا اور سر حسین کا ہاتھ نبی کا تھا سر حسین کا تھا امام حسین جب یدینیوں سے لڑتے رہے تو اس وقت بھی ہاتھ نہیں دیا تلوار لہرائی ہوا میں پشتوں کے پشت کر دیا یدینی لشکر میں یہ کھلولی مجھ گئی یہ شیر خدا کا شیر اکیلہ یدینی بھیریوں کو کھتا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر اب اس کے ہاتھ کو قابو میں کیا جائے لیکن امام حسین نے کہا اے یدین جب میں جیتے جیتے تجھے ہاتھ نہیں دیا تو مرتے مرتے تجھے ہاتھ کیسے دوں گا میں نے تو اپنا ہاتھ نبی کے بازار میں بیج دیا ہے تو اب ذرا دیکھنا امام حسین جب میدان کربوبلا میں ابھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے پھر بھی یزیدیوں کو ہاتھ نہیں دیا گھوڑے اپنے ہاتھ کو نبی کے بازار میں بیج دیا ہے جب امام حسین جیتے جیتے تجھے ہاتھ نہیں دے رہا ہے تو اب امام حسین اپنے گردن کو تو کٹا لے گا یزیدیو لیکن امام حسین اس وقت بھی ہاتھ نہیں دے گا اس وقت بھی ہاتھ نہیں دے گا تو تاریخ تھا ہے امام حسین کا گردن تو کر گیا لیکن ہاتھ سلامت رہا کیوں اس لیے کہ ہاتھ میں نبی کا دین تھا ہاتھ میں نبی کا دین تھا کیسا دین کہ خاجہ غریب نواز نے کہا بھی بنا حسد حسین ایسا دین کہ امام حسین شہید تو ہو گئے لیکن کربلا کی صداوں میں یہ آواز آنے لگی کہ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو تو قربان کر دیا لیکن جب شریعت محمدی پہ آ جایا تو اے یزیدی تیرے قول کو امام حسین نے اپنی جوزی کے نوپ پر رکھ دیا اور ایک چیز بتا دو کہتے ہیں دین بدل دین بدل دین ایک چیز بتاؤں اگر قانون ہندوستان نے بنایا تو بدلنے کا حق کس کو ہوگا ہندوستان کو کیا ہندوستانی گورنمنٹ افغانستان کے قانون کو بدل سکتا نہیں بدل سکتا اگر بدلنے کی کوشش کرے گا نا تو افغانستان کا صدر کہے گا تُو کون ہوتا ہے میرے قانون کو بدلنے والا کہے گا نا ایراق کے قانون کو ہندوستان بدل سکتا وہاں کا قانون الگ افغانستان کا قانون الگ ایران کا قانون الگ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں بدل سکتا اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ قانون ایراق کا ہے ایراق والے بدل یہ قانون ایران کا ہے ایران والے بدلیں گے یہ قانون افغانستان کا ہے افغانستان والے بدلیں گے تو میں بھی تو یہی کہوں گا یہ قانون قرآن کا ہے قرآن والا بدلے گا یہ قانون قرآن کا ہے قرآن والا بدلے گا ارے گورنمنٹ تو نے قانون نہیں بنایا بدلنے کا بھی حق نہیں ہے یہ الہی قانون ہے اور الہی قانون کو نہ ہندوستان کی گورنمنٹ بدل سکتی ہے نہ کوئی اور ملہ بدل سکتا ہے اگر الہی قانون کو کوئی بدلے گا تو وہ اللہ بدلے گا اور اللہ نے کہہ دیا لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں تو اے مسلمان اپنے سینوں میں اگر محبتِ اہلِ بیت رکھنا چاہتے ہو اگر ہندوستان میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کو اپنا اڑنا پیچھونا بدل لو اپنی جان تو قربان کر دینا لیکن قانون کے آگے کبھی جھکنا نہیں اسی لئے ہم طلاقِ سلاسہ میں بعض لوگ آ رہے ہیں میرے پاس کہ ذرا رائے دے دو لکھ کر کے دو سبرک کوٹ میں جمع کرنا ہے میں نے کہا کیوں لکھ کر دوں کیوں لکھ کر دوں اگر کوئی کہہ دے کشمیر میرا ہے کوئی کہہ دے ہندوستان اگر کہہ دے کشمیر میرا ہے تو اب پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ کشمیر میرا ہے کیوں اس لئے کہ ہندوستان کی سرحد میں جو کشمیر پڑھتا ہے وہ کشمیر میرا ہے تو کیا اس کی رائے دے ہی ہوگی لکھ کر دینا ہوگا کہ کشمیر توئی رہا ہے نہیں کہا گا نہیں یہ ہندوستان کی سرزمین پر پڑھتا ہے میں نے کہہ دیا کہ کشمیر میرا ہے تو ہو گیا کہہ دیا کہ کشمیر میرا ہے تو ہو گیا تو رائے دہی اس چیز کی ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی ہوتی ہے رائے دہی اس چیز کی ہوتی ہے تب ہی تو ہم یہاں پر کسی سرکار کو جیتاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی کنڈیڈیٹ کھڑا رہتا ہے تو رائے دہی کرتے ہیں کہ اس کا ووٹ زیادہ ہوگا تو جیت جائے گا اس کا ووٹ زیادہ ہوگا تو جیت جائے گا اگر ہمارا کشمیر ہے تو ہے رائے دہی کشمیر کے لیے نہیں کی جائے گی کیوں اس لیے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ کشمیر میرا ہے تو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو سب کو ماننا ہوگا کہ کشمیر ہندوستان کا ہے سب کو ماننا ہوگا تو آئی سے ہی ہمارے مذہب میں قرآن کی بہت بڑی تعظیم ہے عظمت ہے قرآن نے کہہ دیا کہ طلاق سلاسہ ہے تو ہے اب اس کو کوئی ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں بنتا کہ اب اس کے لیے رائدے ہی کیا جائے کیونکہ یہ مذہب کی بات ہے اور ہندوستان گورنمنٹ کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی کی مذہب پر تم دھاوا ڈالو کسی کی مذہب پر بولو کیونکہ جب ہم تمہارے مذہب کو چھیرتے نہیں ہیں تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی ہمارے مذہب کو نہ چھیڑو اگر چھیڑو گئے تو مرے گا مسلمان ہندوستان میں لیکن پہنچے گا ڈائریکٹ مدینہ میں یہ ہمارا حق ہے ہم کبھی اپنے حق کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم کو چھیڑو نہیں ہم بہت پیسفل لبی کے پیسفل امتی ہیں ہم کو نہ چھیڑو کیوں؟ اس لیے کہ علی کو Touشمنوں نے چھیڑا تھا تو خیبر کو علی نے اکیلے اکھار دیا تھا تو خیبر کو تشمنوں نے چھیڑا تھا تو کائبر کو علی نے اکیلے اکھار دیا تھا اور قسم خدا کی ہمارے سینوں میں بھی وہی علی کی محبت ہے وہی علی کی محبت ہے ارے جو علی کا چاہنے والا پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے جو علی کا چاہنے والا درختوں کو اپنے قدموں میں گرا سکتا ہے کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ ایزمیر کی سرزمین پر جب خاجہ غریب نواز گزر رہے تھے ایک مرتی کو دیکھا ایک مرتی کو دیکھا لوگ عبادت کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں تو خاجہ غریب نواز نے ان پادریوں سے کہا کہ تم اس کی کیوں پوجا کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں تو کہا اس خوف سے پوجا کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمیں پتھروں کے میچے دبا دبا کرنا مارے روایت میں دبا دبا کرنا مارے کہا ایسا ہے کہا اس کی پوجا چھوڑ جو کہا اے مہین الدین اگر تم اس پتھر کو بلوا دو گے تو ہم اس کی پوجا چھوڑ دیں گے عجبیر کی سرزمین پر جب خاجہ اس وقت تا آسمان کے ستارے بھی گواہی دے رہوں گے ہمارا تو یقین ہے جس نے دیکھا ہوگا گواہی دیا ہوگا حضرت خاجہ نے اس مرتی کو نہ ہاتھ لگایا نہ بیر لگایا نہ کچھ بھی نہیں لگایا حضرت عورنزیب آلمبیر کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ نے اپنی نگاہ نموت کا نور اس کی آنکھوں میں دیکھا اللہ نے حضرت خاجہ کی دیکھنے کی وجہ سے اس مرتی میں جاندار دیا اب وہ مرتی بولنے لگی حاجہ مہینو تین چشتی یہ مہینو تین چشتی ہے جس نے مجھے توزت میں جانے سے بچا دیا اللہ اکبر تاریخ کے الفاظ کبا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی مر گئے ارے جو ولی مرتوں میں چاٹ ٹال سکتا ہے وہ ولی اپنے قبروں میں کیسے سندہ نہیں رہتا اب بتا دو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر ولی قبر کے اندر ہے تو ان پتھروں میں بھی اللہ نے گویا ہی عطا کر دیا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جب پتھر ولی کی صحبت میں رہتا ہے تو جب نگاہ خاجہ سے مرتوں میں جانا سکتی ہے تو صحبت خاجہ سے کیسے نہیں جانا ہم تو نسبتوں والے ہیں ہم تو نسبت والے ہیں اور جب نسبت والے ہیں تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے چھے قسم کی روح کو پیدا کیا چھے قسم کی انسان سب برابر ہے لیکن وہ انسان کیا ہے روحوں کے اعتبار سے ایک دوسرے پر خزیلت آتا ہے کیسے؟ آپ کو میں قرآن سے جب حوالہ دوں گا ایسا نہیں کہ میں آیا بول دیا چلے گیا نہیں میری تحریر جو یہ ہے یوٹیوب پہ بھی آتی ہے چھے قسم کی روح کیسے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو بناتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالتا ہے چار مہینے کے بعد بعض روایتوں میں تین مہینے کے بعد بعض روایتوں میں ایک سو بیس دین کے بعد جب روح ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روح ڈالنے کے بعد اس کو دوسرے انسان پر خزیلت دے لگا ہے ایک فیٹ میں دوسرا بچپن میں تیسرا جوانی میں جب وہ بیدار رہتا ہے اور چوتھا وہی جوان جب وہ خواب میں رہتا ہے سو جاتا ہے اور پانچمہ قبر میں چھتا حشب چھے قسم کی چھے قسم کی اب وہ روح کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے اسے فضیلت لگتی آؤ حضرتی افاقر صدیق ہے اپنی والدہ کے پیٹ میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ان کی والدہ بھتوں کی پوجہ کیا کرتی کافر تھی پوجہ کیا کرتی تھی ابھی نبوت کے اعلان سے پہلے تھے مگر جب حضرتی افاقر صدیق اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ جب بھتوں کے سامنے چھکنا جاتی تھی تو حضرتی ابو بکر صدیق ان کے پیٹ میں گدلیا کرتے تھے اور ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو یہ بار بار ہونے رہے تو ان کی والدہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم کی پاس کہا کہ جب جب سے میں پریکنٹ ہوئی ہوں میرے پیٹ میں بچہ ہے میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب میں بھتوں کے سامنے جاتی ہوں تو میرا بچہ میرے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا اور اور میں بھتوں کے سامنے عبادات نہیں کر سکتی پوجہ نہیں کر سکتی آخر کیا بجھے تو اس عالم نے کہا کہ تیرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے یہ جو تیرا بچہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھن لیا تو یہ نہیں چاہتا کہ بھتوں کے سامنے چھوڑ جائے اب ذرا دیکھیں بچے تو اور بھی ہیں بچے تو اور بھی ہیں لیکن یہ بچہ ممتاز ہو گیا ایسے ہی جب غوثی آزم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے غوثی آزم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے انار توڑنے کے لیے گئی باقیہ مشہور ہے انار توڑنے کے لیے گئی مگر کچھ حرکت کی وجہ سے ان کی والدہ نے انار نہیں توڑا دیکھا تو اس انار کے درخت پر ساپ ہے تو اللہ روحوں کے اعتبار سے پاس بچوں کو پیٹ میں ہی ممتاز کر دیتا ہے ممتاز کر دیتا ہے اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دن کا ہوتا ہے تو وہ دوسروں بچوں سے ممتاز ہوتا ہے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی حضرت مریم نے جب اپنے بچے کو لے کر عیسائیوں کے پاس گئی کہا یہ میرا بیٹا ہے کہا نا تو کہا اے مریم ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے کہاں سے لائی ہے تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے اللہ نے ایک دن کا روزہ چھپ رہنے کا روزہ رکھا اس سے ہی پوچھ لے اس سے ہی پوچھ لے تو بچپن میں ایک دن کے بچے نے گواہی دیا تھا انی نبی اللہ آتانی القتاب کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے کتاب عطا کیا اللہ نے دوسرے بچے سے روح کی بنیاد پر ممتاز کیا 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 کہ نہیں سہا زہن مرکھنا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے اب ان کے لئے بھی یہ دلیل ہے اب ذرا دیکھ ایک بچہ پیٹ میں ہے لیکن جب روح ڈالی گئی دوسرے بچے سے اللہ نے ممتاز کر دیا ایک بچہ ابھی ایک دن کا ہے لیکن انسانیت کے اعتبار سے برابر لیکن روح میں اللہ نے ممتاز کر دیا کر دیا نا اب تیسری بات لو میں نے چھے چیزیں بتائی ہیں تیسری بات لو کہ ایک بچہ ہے یا ایک جوار ہے بچہ نہیں جوار ہو گیا وہ سو گیا اب جب سو گیا سونے کے بعد اس کو خواب میں آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تیس طلاق دے لیا خواب میں بول دیا خواب کی بات ہے شریعت کہتی ہے کہ طلاق واقع ہے نہیں ہوگا خواب میں اگر طلاق دے لیا اپنی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگا جہاں آگر سو گیا سوتے سوتے نماز کا بست گزر گیا شریعت کہتی ہے گناہ نہیں اٹھو تو پڑھ لو اٹھو تو پڑھ لو کیونکہ خواب کا اعتبار اسلام میں نہیں ہے نا لیکن آؤ قرآن کہتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے کہتے انی رائیتو فی المنا کہ میں نے اے بیٹے اسماعیل خواب دیکھا ہے کہ انعز بہلکہ کہ میں تجھے سمیتے لاؤں اب ایک طرف دیکھ کہ خواب میں اگر کوئی عام انسان دیکھ لے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے طلاق واقع نہیں کوئی دیکھ لے کہ میں نے قدم کر دیا ہے اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں نماز کا وقت گزر جائے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لیکن عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے سبے کر رہا ہوں حضرت اسماعیل نے کہا کہ یہ اللہ کا اگر فرمان ہے تو میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اب ذرا زید کہ جب انجلہ کا فرمان حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بیداری میں نہیں آیا تھا خواب میں آیا تھا تو اب ان کی بھی روح دوسرے روحوں سے منتاز ہو گئی ان کی بھی روح دوسرے روحوں سے منتاز دین باتیں ہو گئی چوتھی بار انسان بیداری میں یا ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے کیسے روح گہ دبار سے اس کی مثالیں تو ہزار موجود ہیں اس کی مثالیں ہزار موجود ہیں کیسے ہزار موجود ہیں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ ہوا پر کبیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں قول سے سنو میری باتوں کو کیونکہ حقیدہ دے رہا ہو کہ ولی سے کیسی محبت ہو نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحوں میں پہنچ گئے روحوں میں پہنچ گئے اتنا لمبا رکو کر دیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا رکو کیوں ہوا لمبا رکو ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت علی آرام سے آ رہے ہیں نماز میں حضرت علی شامل ہوئے رکو میں گئے نبی کریم پھر رکو سے اٹھے نبی کریم پھر رکو سے ہوئے اللہ بھوک پر کبیرہ علی یہ محبت ہو کیوں نہ کہیں یا علی علی کیوں نہ کہیں جو نبی علی کے لئے یہ رکو کو لمبا کرتا اللہ نماز ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا رکو آپ نے کبھی نہیں کیا آخر کیا وجہے نبی کریم نے کہا حکم آیا تھا جبرائیل آئے تھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس وقت تک آپ رکو سے نہ اٹھے جب تک کہ علی رکو میں زمان نہ ہو جائے میں نے علی کے لئے اپنی رکو کو لمبا کرتا اللہ اللہ علی وہ محبت اب علی کی طرف نبی متوجہ ہو جائے اللہ کہا کہا علی اتنی دیر کیوں ہوئی اتنی دیر کیوں ہوئی آؤ اٹھاتے ہیں حدیث کی کتاب کیا ان لوگوں کو یہ سب حدیث نہیں ملتی جو نبی کو گالی دیتے ہیں علی کو گالی دیتے ہیں اولیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں ارے کم سے کم شرم کرو یہ حدیث کو سن کر اللہ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک پادری مل گیا تھا پادری یعنی یمودیوں کا عالم اب میں راستے سے جا رہا تھا تو میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا میرے راستے کو روکتا تھا میں اس کو ہٹاتا پھر میرے راستے میں آ جاتا پھر روکتا پھر آتا پھر ہٹاتا ہٹاتے ایسے میں دیر ہو کہا یہ بات ہے نبی جانتے تھے مگر پھر بھی علی سے پوچھ رہے تھے وہ پادری جو حضرت علی کو راستے میں روکا تھا وہ نبی کی بارگاہ میں دوڑتے ہویا تھا کہا یا رسول اللہ آپ اپنی ہاتھوں پہ میری بیعت کر کے مسلمان کیجئے کہا وجہ کیا کہا یا رسول اللہ میں نے تورائے تمہیں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ بہت سبر والا ہوگا آخری نبی جو ہوگا وہ پرتبار ہوگا آخری نبی جو ہوگا وہ تکلیفوں کو پرداش کرے گا میں نے آپ کو تو نہیں پایا میں نے سوچا کہ آپ کی صحبت میں رہنے والے غلام کو ذرا آج مالو آزمالو یہ علی ہے علی میں نے اس کو آزمایا قسم خدا کی جو جو عبارت میں توریت میں پڑھ رہا تھا علی نے اس روایت کی تفسیر ہمیں سکھا دیا اللہ اکبر اعلان کیا نبی نبی دیکھو علی نے میرے حکم کو مانا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ علی آپ کے حکم کو مان کر دیر ہو رہی ہے یا رسول اللہ علی آپ کی محبت میں آپ کے دین کو پھیلا رہا ہے تو اس وقت تک آپ نماز میں رہیے جب تک کہ میرا چاہنے والا علی نماز میں شامل اب ذرا بتاؤ علی بھی تو انسان ہے لیکن ان کو کیوں فضیلت ہوئی روح روح کی وجہ سے وحی روح علی کا پرشتے آ کر نبی کو کہتے ہیں نبی کو آ کر کہتے ہیں کہ علی کے لیے نماز کو رکھو کیوں ان کی روح کو مبارک کیا ان کی روح کو مبارک کیا ایسے ہی روح کو جب مبارک کرنے کی بات آئی تو غوثِ عاصب کا ایک واقعہ بتاتا چلا بحجت الاسرار ہے اللہ اکبر کبیرہ اور بحجت الاسرار ایک ہی جو سند ہے نا سند علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی سند بخاری کی سند سے بھی افضل ہے آج لوگ کہتے ہیں نا بخاری دو بخاری دو ارے قڑھو علماء کی کتاب متعلق کرو کیونکہ گوگل کی مفتیوں مت بنو گوگل پھر میٹھتے ہیں مفتی بن لیتے ہیں میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو مفتی بنانا آسان ہے کہاں کئی سے سے کہاں دو لفظ سکھا دو ایک سکھا دو شر اور ایک سکھا دو پیدا مفتی بن گیا حضرت اے غوثِ عاصم باتات کی سرزمین پہ پیٹھے ہوئے اللہ اکبر حضرت اے علماء اکرام کی جماعت موجود ہے حضرت اے غوثِ عاصم درست دے رہے اللہ مہ سو جی جو اس وقت کے بغداد کے سب سے بڑے مفسر کہلاتے تھے وہ یہ آئے کہ میں غوثِ عاصم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنا علم بتاؤں گا قاری نے قرآن کی ملابت کیا غوثِ عاصم نے ایک تفسیر پیار اللہ مہ سو جی نے کہا کہ مجھے یہ تفسیر آتی ہے دو تفسیر کی کہا یہ بھی آتی ہے تین کیا کہا یہ بھی آتی ہے یہاں تک کے گیارہ تفسیر کی کہا یہ آتی ہے غوثِ عاصم نے باروی تفسیر کیا امامِ زوجی قربان جاؤ امامِ زوجی بہت بڑے عالی ہیں مگر اب غوثِ عاصم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو دیکھو یہ لئے تو کہتے ہیں نا صاحبوں کی صحبت میں دل سمال کے بیٹھنا دل سمجھ کے بیٹھنا کیونکہ دل پر بلیوں کا راج ہوتا ہے فرمایا گیا کہ غوثِ عاصم نے ٹوٹر چالیز تفسیر کر ڈالی جیسے ہی تفسیر کر ڈالی غوثِ عاصم نے کہا کہ یہ تو ابھی میں نے وہ کچھ بیان کیا ہے جو میرا صاحری علم کہتا ہے اب ذرا دیکھ کہ باطنی علم کیا کہہ رہا ہے علماء کبھا ہے غوثِ عاصم بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی کھڑے ہوئے پورا مجمع اپنے کپڑے کو پھار گالا پورا مجمع اپنے کپڑے کو پھار گالا امامِ سوجی کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں گئے کہاں گئے جب دیکھا گیا تو امامِ سوجی ہے جو غوثِ عاصم کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہا اے غوثِ عاصم میں گیارت تفسیر کو سن کر یہ سمجھتا تھا کہ میں بغداد کا سب سے بڑا علم ہو ارے آپ کو تو اللہ نے وہ علم اتا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کے علم کے برابر نہیں ہوئی ایک عقیدہ دے رہا ہوں غوثِ عاصم ولی ہے غوثِ عاصم ولی ہے جس کو نبی نے ولی بنایا تو جب غوثِ عاصم کے علم کے برابری کوئی دنیا والا نہیں کر سکتا تو نبی کے علم کی برابری کوئی ملنا کیا کرے گا کیا کرے گا پتا کیا چلا کہ انسان کو اللہ برابر پیدا کرتا ہے لیکن روح کے اعتبار سے اس کی عظمتیں ہو جائیں یہ تو ہو گیا پانچویں بات تھی کیا کہ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اب ذرا دیکھنا یہاں پر نازک مسئلہ ہے تین سوال ہوتا ہے من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حاضر رجل تین سوال ہوتا ہے تیسرے سوال پہ آتا ہے ما کنت تقولو فی حاضر رجل تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا کہا نہیں کہتا تھا کیوں اس لیے کہ عمل جو ہے دنیا میں کیا جاتا ہے آخرت میں نہیں قبر میں نہیں کیا کہتا تھا یعنی دنیا میں کیا کہتا تھا اپنی طرح کہتا تھا یہ وہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں اس انسان کے سینے پر ایک جو دل ہے دل اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور نکالتا ہے نور نکالتا ہے کس کے سینے سے اٹھاؤ تنوزی کی حدیث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے سے نور نکالتا ہے جس کے سینے میں دنیا میں علی کی محبت رہتی ہے علی سے جو دنیا میں محبت کرتا تھا اللہ اس کے سینے سے نور کو نکالتا ہے نور کو نکالتا ہے اب وہ نور تمام قبر والوں کو دکھاتے ہوئے جاتا ہے دکھاتے ہوئے جاتا ہے تو وہ نور کی روشنی بھی اس شخص کو مل جاتی ہے جو دنیا میں علی سے محبت کرتا تھا مل جاتی ہے تو اللہ اگر ایک قبرستان ہے نا ایک قبرستان اس میں چند مردے ہیں تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اللہ اس مردوں کا اس کو سردار برا دیتا ہے اب پتہ کیا چلا کہ اپنی روح کو اگر مضبوط کرنا ہے تو محبتِ علی کو سینے میں ڈال دو محبتِ علی کو اب ذرا دیکھنا یہ پانچ بھی منزل ہے چھتی منزل حشر کی ہے چھتی منزل حشر کی ہے اب آؤ حدیثِ پاک اب سناتا چلیں حدیثِ پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرتِ علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں علی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں دونوں کا چہرہ آپس میں ملتا ہے مسکراتے مسکراتے دل کی بات دل سے کہ جاتی ہے حضرتِ علی نبی کی بارگاہ میں گئے کہا یا رسول اللہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ آپ کی دریائے رحمت جوش میں ہیں ایک سوال کرو کہا ہاں سوال کرو کہا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں کون جائے تو نبی نے کہا میں اور تو میں اور اور تو حضرتِ علی کہتے ہیں میرا چہرہ چھو گیا حالانکہ خوش ہونا چاہیے نا خوش ہونا چاہیے نا یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں محبتِ علی ہے یا نہیں ہے نا سب کے دل میں ہے اہلِ بیت کی محبت ہے اب ذرا سنو حدیث دے رہا کہا علی کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے میرے چاہنے والے کہا علی اتنی سی بات ہے ورائکم ذالکا وہ باد میں نہیں میں اور تو جب جنت میں جائیں گے اور تیرا چاہنے والا تُس سے محبت کرنے والا تُجھے اپنے سینوں میں بسانے والا تیرے اپنے سنوں کو تیرے قدموں میں ڈالنے والا تیرے پیچھے پیچھے آئے گا فرشتے سوال بھی نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں گے ارے اس کے گلے میں علی کا بٹا ہے اسے مچھے اسے مچھے کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے علی سے محبت کرنے والا ہے حضرتِ علی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ میری محبت جس کے دل میں ہو جائے گی اسے ایک ہاتھ پکڑ کر لی جائے گا بتا کیا چلا علی کون ہے ولی علی کون ہے ولی کیوں ہے ولی نبی نے ولی بنایا نبی نے ولی بنایا اب علی ولی ہے نبی نے ولی بنایا اب یہ بتا رہے ہیں تیرا چاہنے والا بھی جنت میں جائے گا تیرا چاہنے والا بھی جنت میں جائے گا اب چاہت اگر پوچھنا ہے تو کسی اور سے مت پوچھ حضرتِ عمر سے پوچھ حضرتِ عمر سے پوچھ کا حدیث میں آیا ہے حضرتِ عمر کہتے ہیں کہ میں علی کے چہرے کو دیکھتا میں علی کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے پیٹے عبداللہ نے سوال کیا اب پوچھان اب علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں وجہ کیا ہے کہا بیٹا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ نبی نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراتا جائے سمجھ لینا وہ جمعنیتی ہو گیا سمجھ لینا وہ جنتی ہو گیا اب دیکھنا میں عقیدہ دے رہا ہوں حضرت عمر نے اپنی نمازوں کا سہارہ نہ لیا حضرت عمر نے اپنی امیر المومنین کا سہارہ نہ لیا بلکہ سہارہ اگر لیا ہے تو علی کے گھرانے کا سہارہ لیا ہے علی کے گھرانے کا سہارہ لیا ہے اب دیکھنا کہ ہر نمازی کو یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے ہر نمازی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے مگر میں جنکے کی چوچ پر کہتا ہوں میں جنکے کی چوچ پر کہتا ہوں جو علی کے خاندان کا ہوگا جو علی کے خاندان کا ہوگا جو اہلِ بیت ہوگا وہ جنتی ہے جنکے کی چوچ پر تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اگر جو سادات نہیں ہے تو کوئی یہ گھرانٹی نہیں دے سکتا کہ وہ جنتی ہے مگر میں یہ گھرانٹی دیتا ہوں کہ اگر کجھے جنت چاہیے تو تمہارے سامنے علی کے گھرانے کا ایک فرق جس کا نام سید ساجد پاشا ہے اپنے سروں کو ان کے قدموں میں ڈال دو میں مفتی بلاؤ پر اشرفی یہ گھرانٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نماز ہے نہیں بلکہ ان کی نسبت ہے تمہارے کام آ جائے اور یہ نسبت ہے کوئی معمولی نہ سمجھ رہا کیونکہ نسبت ایسی ہوتی ہے کہ یہ نسبت ڈائریکٹ نبی کے کھرانے سے جوڑتی ہے اور نبی نے کہا کہ جس کی نسبت میرے کھرانے سے جڑ جائے جو اس کے پیچھے آئے گا جنت میں چلا جائے گا جو اسے محبت کرے گا جنت میں چلا جائے گا ارے عدونی کے غیور مسلمانوں تم اپنے قسمت پہ ناس کرو کہ اللہ کے نبی نے علی کا گھرانہ دیا اور تمہیں بتا دیا کہ اگر پخشوانہ ہے تو اپنے سروں کو قدمے میں ڈال دو تمہیں پخشوانہ ملتی ہو جی ایک بار درودی کریم پڑی اللہ تو پتا کے چلا کہ اصل ایمان محبتِ علیم ہے اصل ایمان محبتِ علیم ہے اسی لیے تو امام شافعی نے کہا تھا کہ حبو اہلِ بیت فورزہ علیکم کما فورز اللہ تعالی الصلاة والزکاة والحج کہ اہلِ بیت کی محبت تم پر ایسی فرض کی گئی جیسے کہ تم پر نماز فرض ہوئی روزہ فرض ہوا زکاة فرض ہوا اب ذرا دیکھنا امام شافعی ہے یہ کوئی ملنا نہیں بلکہ امام فرمایا اہلِ بیت کی محبت تم پر ایسی فرض ہے جیسے کہ نماز روزہ اب جس طرح نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ایسے ہی اہلِ بیت کی محبت بھی تمہارے دل میں ہونی چاہیے اور اہلِ بیت کی محبت جب تمہارے دل میں ہوگی جب تمہارے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی ذرہِ چیز کو عالی مخام مل جائے مخام مل جائے گا کیوں اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں ایمان نہیں تمہیں کوئی پوچھتا نہیں جوگی جائپار جب تک کافر تھا کوئی پوچھتا نہ تھا خواجہ کے در پہ گرا ولی بنا دیا وہ چھوڑ کافر تھا کوئی پوچھتا نہ تھا غوث کے در پہ گرا خطب بنا دیا تھا اور ایسے ہی ایک مورتی کھڑے ہو کر کھڑی رہی حضرتِ مغدو مشرف جہاگیر کا ایک واقعہ بیان کر دوں کیونکہ میرا حق بنتا ہے میں اشرفی ہوں حق بنتا ایک مرتبہ ہزار بسخاری ایک جگہ ہے پہلے کھوڑا گاڑی چلتی ہو اپنے مرید دو مرید کے ساتھ اس پالکی پر بیٹ کر چل رہے تھے اپنی خانکہ کی در اتفاق سے دیکھو کہ راستے میں ایک خوبصورت مورپی ہے حضرت سامنے بیٹھے تھے دو مرید جو تھے پیچھے تھے ان میں سے ایک مرید وہ بھالکی سے اتر گیا اور اس مورتی کو غور سے دیکھنے لگا غور سے دیکھنے لگا حضرت اپنے مرید کے ساتھ خانکہ پہنچ گئے جب خانکہ میں پہنچے تو اللہ کے ولی جو ہے نا ولی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی ولی پہنچ گئے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ فلا بندہ کہا ہے تو مسکراتے ہوئے مرید نے کہا حضرت وہ راستے میں ایک خوبصورت مورپی تھی وہ دیکھنے لگتے ہیں کہا جاؤ بلا کر آؤ وہ دوسرا مرید آیا اس کو بلانے لگا مگر وہ اتنا گم ہو گیا تھا اس میں کہ ان کی بات کو بھی نہیں سکتا بہت دیر کے بعد حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گا کہا حضرت اتنی دیر ہوئے کہا وہ نہیں آرہا کہا چلو بھائی چلو جب گئے ہیں مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی علیہ نایمت ورزبان گئے تو جانے کے بعد ان کو کہا بیٹے فورت وہ توجہ ہو کہا حضور آؤ کہا ہاں تو مخدوم اشرب سمنانی جہانگیر نے کہا کہ تم اس سے محبت کر دے کہا ہاں حضور محبت کر دے کہا زندگی پر ساتھ رکھو کہا ہاں ایسا تو میرا کبھی چھوڑو گے کہا نہیں نہیں چھوڑ جھو کہا پکہ کہا پکہ اللہ حوک برکبیرہ حضور محبت کر دے حضور محبت کر دے اس موردی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو خوبصورت دوشیزہ بن گئے مگر آج بھی وہ خاندان موجود ہے کہ دوشیزہ جو بنی لیکن ان کے ناخون پتھر کے رہے یہ چمڑے کے ناخون نہیں ہیں پتھر کے ہی ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس کو مغنو مشرف سمنانی چہانگی میں پتھر سے دوشیزہ بن گئے اللہ حوک برکبیرہ اب ذرا دیکھ آ ولیوں کی طاقت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک ولی جب پتھر کے اندر چاند دے سکتا ہے صرف ایک مرتبہ چھونے سے تو جس ولی کا مزار ہو اس کے آزو بازو پتھر ہو اس کی صحبتوں میں وہ پتھر بھی گواہی دے گا کہ مولا میں کسی عام کی قبرکہ نہیں یہ تو میں ان کے قبرکہ ہو جس کو اللہ نے سلطان الولیاء بنایا اسی بنیاد پہ ہم جاتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں تو ہمارا تو ہے دور سے چوم لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہے نسبت ہے پہچان ہے تو یہی عظمت اولیاء جب ہمارے سینوں میں رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی منور رہے گا اور ہمارا سینہ بالکل عظمت اولیاء کا ترسرتابہ تاج بھا جائے یہی ترسرت بس میں اپنی تقریر کو اب سمیٹتا جا رہا ہوں بس اور دس منٹ کے اندر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا بتانے کا بھی پیغام آج کیا مل رہا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح عظمت اولیاء کو ہم اپنے سینوں میں بساتے ہیں تو ایسے ہی تعلیم اولیاء کو بھی اپنے سینوں میں بساؤ یعنی تعلیم اولیاء ہی ہے ہم یا غوث کہتے ہیں الحمدللہ یا خواجہ کہتے ہیں الحمدللہ سم مانتے ہیں لیکن غوث آزم کا فرمان سن کہ غوث آزم نے فرمایا کہ میرا مریب وہ ہے کہ میرے اندر تو اللہ نے طاقت دیا ہے کئیسی طاقت دیا ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ پر رائی کا دانہ دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ پر رائی کا دانہ اور نبی نے فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی بعض لوگوں نے اس سے سوال کیا ارے غوث آزم رائی کا دانہ اور نبی اتنی بڑی ہتیلی یہ کیسا ہوگا سوچنے والی بات تو اب ذرا بتاؤ رائی کا دانہ جس ہتیلی پر رہے گا وہ رائی کے دانے کے نیچے کی ہتیلی چھوپی رہے گی نا چھوپی رہے گی نا اتنا بڑا غوث ہوتا جب نبی کے علم کی بات آئی تو اپنے جملے نے کیا انداز دیا کہ میں غوث آزم بنا نبی کے قدموں کا صدقہ ہے غوث آزم بنا نبی کے قدموں کا صدقہ ہے ارے جب میں اتنا بڑا غوث ہو کر نبی کے علم تک نہیں پہنچ سکتا تو تو یہ کوگل کا ملہ ہو کر نبی کے علم تک کیسے پہنچے گا اسی لیے ہم کو تعلیم اولیاء بھی سکتا اور تعلیم اولیاء یہ ہے کہ تعلیم اولیاء سے اللہ کے مقدس ولی حضرت غوث آزم نے اللہ اکبر کبیرہ ایک ذہن دے رہا کہ تعلیم اولیاء یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے عدب سب سے پہلی چیز ہے کیوں وہ شیطان پہ عدب ہوا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا تم عدب پالے رہوگے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے سب سے بڑی چیز ہے اور عدب جو ہے عدب بالکل عدب و احترام سے ارث منانے میں فاتحہ پڑھنے میں غلپوشی کرنے میں یہ عدب ہے ذرا بتاؤ جب ہم لوگوں کو ڈھول اچھا نہیں لگتا تو کیا ولیوں کو اچھا لگتا ہوگا تو کہاں ہے میں پیشلی مرتبہ بھی آیا تھا یہی جمعہ دست دیا مگر یہ بیٹھ کر اولیاء کی محفل سجا کر اگر اس سے کچھ لے کر نہ جاؤ تو پھر فائدہ نہیں وہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک بارش کا قطرہ پہاڑ پہ پڑا تو اس نے کچھ بھی نہیں لیا لیکن وہی بارش کا قطرہ زمین پہ جب پڑے تھا تو اللہ نے اس میں سبزی اگا دیا تو اپنے دل کو زمین بنا تاکہ بارش کا قطرہ اگر تمہارے پر پڑے تو تمہارا دل بلکل ہرا 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 ہو جائے ایسا نہیں کہ ہم آئے اور چلے گا آئے اور چلے گا نہیں فائدہ لو فائدہ یہ ہے کہ تم عظمت اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہو تو عظمت اولیاء سیکھو کہ عدب کیا ہے تعظیم کیا ہے اور عدب و تعظیم بلکل ہی بلکل اس میں ہے کہ عدب و اخترام سے فائدہ پڑھی جائے عدب و اخترام سے ولیوں کی تعظیم کیا جائے یہ ہے عدب دوسری چلے آج ہمارے گھر کا ماحول بلکل بگڑا ہوا ہے کیا بگڑا ہوا ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں سریلوں کا ایسا بخار آ گیا ہے کہ کھانا پیٹ میں نہیں جاتا مگر سریل ضرور جاتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے پہلے کی ماں جب اپنے بچے کو دوسر پھلا دی تو یہ تعلیم دیتی بیٹا پڑا ہونا تو نبی کے نام پہ پربان ہو جاتا ہے تب جا کر دیکھو کہ حضرت فاطمہ نے جب دوسر پھلایا ہوگا علی کو تو کیا درس دیا ہوگا یہ ہی نہ کہ نبی کے چہرے کو دیکھو ازان کو سننا تب علی ولی بنے خوصی آزر کی ماں پھاتمہ اپنے بچے کو جب دودھ پھلاتی ہوں گی تو کیا درس دیا ہوگا کیا سریل خواجہ حریب نواز کی والدہ جب اپنے بچے کو دودھ پھلائے تو کیا درس دیا سریل نہیں آج ہماری ماں بہنے بھی سن رہی ہے بتانا چاہتا کہ ہمارے گھر میں جو بے برکتی ہو رہی ہے جو پریشانی آ رہی ہے قسم خدا کی یہ ممبر رسول ہے یہاں پر پیٹھ کر میں ایک اللہ کے ولی کو گواہ رکھتے ہوئے میں دے رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر آج ہمارے گھروں سے سریل کا نام و نشان مٹا دو قسم خدا کی کل سے تمہارے گھروں میں ساری پریشانیہ دور ہوتی جلی جائے آج تعلیم پیدا کرو کیونکہ جب تک تعلیم محمد ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا برکت ختم سب کچھ ختم آج آتی ہیں سائیس کے پاس جیسے ہمیں ذکر کر رہے تھے میرا بچہ شرابی ہو گیا میرا بچہ جواری ہو گیا میرا بچہ گانجا پینے لگا کیا وہ جوار ہو گیا وہی ہے کہ جب چھوٹا تھا تو ان کی ماں اپنے بازوں میں پٹھا کر ٹی وی دیکھا گیا تو اس کا اثر تو ہو گا اثر تو ہو گا کیوں آپ ذرا بتاؤ کہ ایک چھوٹے سے شیر کے بچے کو اگر بکری کے ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ بکری کی حرکت کرنے لگتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ بچہ بکری کے ساتھ پلا ہے کیوں اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو ایسے ہی فرمایا کہ بروں کی صحبت تجھے برا کر دیتی اور اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دیتی ہے ارے یہ صحبت تو دور کی بات ہے ہمارے گھر میں ہماری ماں بھی بری ہے تو پھر ہماری صحبت کی ضرورت ہی نہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ تعلیم لو کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ ہے جب عبادت کرتی ہے تو اپنے چہرے کو جب زمین پہ رکھتی ہے تو فرشتے بھی ان کے گھر کی چوکی داری کرتی ہے حضرت فاطمہ کہتی ہے مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بر آئی کہ عبادت کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا عبادت کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا تو حضرت فاطمہ کا یہ عمر اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا حکم دے گا تو تمام آئینِ معیشر کو اللہ کہے گا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو کیونکہ فاطمہ کی سواری جا رہے ہیں تمام معیشر کے لو اپنی نگاہوں کو نیچی کر دی جائیں گے اور وہ فاطمہ طاہرہ جنت میں چلی جائیں گے کیوں مقام ملا کیا سیریل سے مقام ملا کیا ٹی وی سے مقام ملا بتاؤ کیا ہی برائیوں سے مقام ملا نہیں حضرت فاطمہ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے والد نبی ہے تو مجھے بخشوا دیں گے نہیں سمجھا خانہ کے معلوم تھا کہ بخشش ہوگی نہیں سمجھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ ولی ہے تو میں بھی ولی بن جاؤں تمہیں تمہارے عمل کا حساب ملے گا ایک عورت کی وجہ سے تین لوگ جہنم میں جائیں گے تین لوگ حدیث پاک نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے تین لوگ جہنم میں جائیں گے کون کون سب سے پہلے ان کا شوہر جائے گا عورت کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ عورت سے جہنم کے دروازے پہ اللہ سوال کرے گا وہ عورت کہے کہ مولا مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے میری برائی کا ذریعہ تو میرا شوہر ہے کہ میں جب برائی کرتی تھی تو مجھے روکتا نہیں تو اللہ کہے گا اس کے شوہر کو بھی پھر جا اسی عورت سے کہے گا جا جہنم میں تو پھر وہ عورت کہے گی مولا مجھے جہنم میں کیوں بھیجتا تھا میں جب گھر میں تھی تو میرے والدین مجھے برائی سے نہیں روکتے کہا گا ایسا کہا اس کے والدین پھر ماں باپ کو جا پھر جب اس عورت کو کہا جائے گا تو جہنم میں جا تو پھر وہ عورت کہے گی مولا میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو میرا بھائی میں برائی کر دی تو میرا بھائی مجھے روکتا نہیں تو اللہ کہے گا جا اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ایک عورت ان کی وجہ سے باپ بھی جہنم میں شوہر بھی جہنم میں بھائی بھی جہنم میں کیوں اس لیے کہ برائی میں تم اپنے آپ کو تو محفوظ کر سکتے ہو لیکن ضروری یہ ہے کہ تم اپنی ماں بہنوں کو بھی محفوظ کرو آج ہمارے معاشرے میں بگار ہے ہم عظمتِ اولیاء کا جلسہ تو سجا لیتے ہیں ہماری رگوں میں ولیوں کا نام سن کر دل تو بھر جاتا ہے کہ اب کبھی ہم نے اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں ہماری بیٹی کیا کر رہی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ بیٹی نماز پر ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا کہ بیوی نماز پر لیکن اگر اس کی بیوی کہتی ہے شوہر ذرا شاپنگ کرنے جانا ہے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں کیوں ہماری غیرت ایمانی کہا گئی کہ یہی تعلیم صحابے کرام نے ہمیں دیا کہ یہی تعلیم اولیاء اکرام سے ہمیں ملائے کہ یہی نظریہ اولیاء اکرام نے ہمیں بتایا اگر اسلام میں بہتری لانا ہے اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں اسلامی ماہور پیدا کرو ہر چیز تمہاری پریشانی طور ہوتی ہے یہی ترس لے کر آج اس چلسے سے اٹھو کہ جو ہم سے غلطی ہو چکی ہے آج ہم اللہ کے ولی کو قبار رکھ کر مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ آج سے وہ غلطی کبھی نہیں دو رہے اپنے پڑی میں یہ تہیہ کر کے اٹھو کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین ہو یا غوث عاظم ہو یا سرکار غریب نواز ہو جتنے بھی اولیاء اکرام ہو یا بابا فرید الساہب ابلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جتنے بھی اولیاء تمام اولیاؤں کا مشن یہ رہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربنا کے بعد اے مسلمانوں جب اسلام کو اب زندہ کیا امام حسین اپنے بیٹے کو قرمان کر اپنے تمام جانساروں کو قرمان کر دے تو اس اسلام کو بچانے کی ذمہ داری اب تم پر ہے کہ کل امام حسین کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو امام حسین پوچھیں گے تو مجھ سے محبت کرتا تھا اسلام کے لئے کیا 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 جواب ہوگا آپ آپ کے چہرے پہ کیا جواب ہوگا جواب وہی ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ مرتے ہیں تو مر جائیں کرتے ہیں تو کر جائیں ایمان ہمارے سینوں سے نہ نکلا ہے نہ نکلے گا آج ہم یہی تہیہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سچا پکہ عاشق رسول بنائے ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے ہم تمام کے رگوں میں اسلامی قانون عطا فرمائے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عظیب فرمائے اور ہماری ماں بہنوں کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خودتا ہے ال油week عارضیلہ رب العالمین السلام شکریہ